بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے چودہوں سبق کو پڑھیں گے آج کا ہمارا سبق ہے ماضی غریب کے سیغے اور ان سے فقرے یعنی ماضی غریب کے دو سیغے آتے ہیں پہلے ان سیغوں کو ذکر کیا جائے گا اور پھر ان کو جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھایا جائے گا تو پہلے آ چکا ہے کہ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو گزرے ہوئے زمانے کا نام ماضی ہے اور فعل ماضی کی چھے قسمیں ہیں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی وعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی یہ کل چھے قسم ہیں تو صحبے کتاب نے اس سے پہلے ماضی مطلق کو ذکر کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ماضی مطلق کے سیغے اور ان سے فقرے یعنی ماضی مطلق کے کچھ جو ہے سیغے دیئے تھے اور پھر ان کو جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھایا تھا تو یہ ماضی مطلق یہ فعل ماضی کی پہلے قسم ہیں اور فعل ماضی کی دوسری قسم ہے ماضی قریب تو پہلے ہم سمجھیں کہ ماضی قریب کس کو کہتے ہیں تو ماضی قریب جس میں قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہے اسے ماضی قریب کہتے ہیں یعنی ابھی قریب کے زمانے میں کوئی کام کیا گیا ہے یا کوئی کام ہوا ہے ماضی قریب کے اندر یہ چیز آئی جاتی ہے جیسے مثال سمجھیں گے ہم جیسے آمدہ است آمدہ است وہ آیا ہے جیسے زید آمدہ است زید آیا ہے یعنی زید ابھی گزرے ہوئے قریب زمانے کے اندر بہت زیادہ پہلے نہیں دو دن تین دن پہلے نہیں بلکہ بھی بہت قریب زمانے بہت کچھ دیر پہلے زید آیا ہے یہ ہے ماضی قریب اب ماضی قریب کیسے بنتا ہے تو ماضی قریب بنانے کا بہت ہی آسان قریدہ ہے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ مزدر سے ماضی مطلق بنتا ہے اور ماضی مطلق کے آخیر میں ہم نے مزدر جیسے غفتن ہے غفتن مزدر سے ہم نے گفت ماضی بعید کیا کہتے ہیں ماضی مطلق بنا لیا ہم نے اب گفت سے ہمیں ماضی قریب بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ماضی مطلق کے شروع میں ہا است اس کو بڑھانے سے ماضی مطلق کے آخیر میں ماضی مطلق کے آخیر میں ہا است کو بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے جیسے غفت ہے غفت ماضی مطلق ہے اب ہمیں بنانا ہے ماضی قریب تو ہم کیا بنانے گے ہم اس کے آخیر میں ہا اور است لگا دیں گے تو ہو جائے گا گفتہ است کہا گیا تو ہم اس وقت شروع کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ماضی قریب کے سیگے اور ان سے فقرے تو سب سے پہلے ماضی قریب کے سیغے دیئے ہیں اور اچھے سیغے ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں بارہا کہ فارسی زبان کے اندر ماضی یعنی جو گردان آتے ہیں وہ صرف چھے گردان آتے ہیں صرف چھے سیغے ہوتے ہیں واحد غائب جمع غائب واحد آزر جمع آزر واحد متقلم جا متقلم تو ماضی قریب کے بھی یہ چھے سیغے آتے ہیں تو چھے سیغے پڑھتے ہیں خاندہ است یہ ماضی قریب واحد غائب ترمہ ہوگا اس نے پڑھا اس نے پڑھا ہے خاندہ است اس نے پڑھا ہے بلکل قریب کے زمانے کے اندر قریبی زمانے کے اندر وہ پڑھا ہے خاندہ است اس نے پڑھا ہے خاندہ ان یہ جمع غائب ہے انہوں نے پڑھا ہے خاندہ اس کے بعد یہ ہے خاندہ یہ واحد حاضر ہے تو خاندہ خاندہ کا تنمہ کریں گے کہ تو نے پڑھا ہے خاندہ تو نے پڑھا ہے خاندہ عید تم سم نے پڑھا ہے یہ جمع حاضر کا سکھا ہے خاندہ عیم میں نے پڑھا ہے واحد متقلم کا سکھا ہے اور خاندہ عیم ہم نے پڑھا ہے تو یہ چھے سے ماضی قریب کے ہو گئے اب آگے ہم جہے یعنی ماضی قریب کو جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھائیں گے سب پڑھتے ہیں کہہ رہے برادر شما قرآن مجید خاندہ است برادر کے معنی بھائی اور شما کے معنی تم سب تمہارا اور قرآن مجید قرآن مجید اور خاندہ است یہ ماضی قریب کا سیغہ ہے اور یہ سوالیہ جملہ ہے تو اب ترجمہ ہوگا ترجمہ کے اندر ہم جب فارسی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے تو سوالیہ لہجے کو ملحوظ رکھا جائے گا تو ہم پڑھیں گے برادر شما قرآن مجید خاندہ است کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے یعنی حبیق قریب کے زمانے میں تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے اس سوال یہ جملہ ہے تو جواب تو جواب اگر ہاں کا اندہ دینا ہے تو پھارسی زبان میں اس کے لئے بلے کا لفظ آتا ہے اور اگر نفی میں دینا ہے تو پھارسی زبان میں اس کے لئے نے کا لفظ آتا ہے تو اب ہمیں جواب نفی کے اندر دینا ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں پڑھا ہے بیمار است بیمار ہے دختران شما چے خاندان کہہ رہے ہیں دختران دختر کی جمع اور اضافت کی وجہ سے زیر آیا ہے تو دختران شما چے خاندان سوال یہ جملہ تمہاری بہنوں نے چے خاندان کیا پڑھا ہے تو خاندان یہ جمع غائب کا سیغہ ہے ماضی قریب تمہاری بہنوں نے کیا پڑھا ہے یعنی ابھی قریبی زمانے کے اندر تمہاری بہنوں نے کیا پڑھا ہے تو جواب ہوگا کتاب خدا خاندان کتاب خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہے کتاب خدا خاندان خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید پڑھئے ہیں یعنی ان لوگوں نے بہنوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے تو یہ کتاب راہ خاندہ یہ بھی سوالی جملہ ہے خاندہ یہ خاندہ یہ واحد حاضر ہے سوالی جملہ تو یہ کتاب راہ خاندہ تم نے اس کتاب کو پڑھا ہے خاندہ معذر قریب واحد حاضر بلے ہاں پڑھا ہے بلے ہاں خاندہ میں نے پڑھا ہے شما نماز خاندہ اید شما تم سم نے نماز نماز خاندہ اید ماضی غریب اور یہ سیغہ ہے جمع حاضر کا تم سم نے قرآن تم سم نے نماز پڑھی ہے بلے ہاں خاندہ ایم ہم سم نے نماز پڑھی ہے اب آگے پڑھتے ہیں کہہ رہے ہیں برادرت کلاہی من برادرت میں برادر کے من بھائی تازمیر تیرے کے معنی میں کلاہ کے معنی ٹوپی من من میرا بہ احمد احمد کو کے معنی میں ہے احمد نام ہے اور دادہ ایس یہ ماضی غریب کے واحد غائب کر سکھا ہے برادرت تیرے بھائی نے کلاہی من میری ٹوپی کو میری ٹوپی باحمد احمد کو دادہ اس دیا ہے برادرت تیرے بھائی نے کلاہی من میری ٹوپی باحمد احمد کو دادہ اس دیا ہے تو دادہ اس یہ ماضی قریب واحد غائب پس سکھا ہے پسرانے ما پسرانے ما روزہ داشتہ ان پسران پسر کی جمع ہے اور ما یہ زمین ہے ہمارے کے معنی میں روزہ داشتہ ان داشتہ ان یہ فیلے ماضی قریب ہے اور یہ جمع غائب کا سکھا ہے پسرانے ما پسر کے معنی لڑکے کہاتے ہیں ہمارے لڑکوں نے روزہ داشتہ ان روزہ رکھا ہے نماز سبح کردہ ایم نماز سبح سبح کی نماز کردہ ایم ہم نے ادا کی ہے تو یہ جمع متقلم کا سکھا ہے کردہ ایم ماضی قریب جمع متقلم کا سکھا ہے برادرم راچے گفتہ اید سوالیہ جملہ تو گفتہ اید یہ جمع حاضر کا سکھا ہے ماضی قریب جمع حاضر کا سکھا ہے برادرم راچے گفتہ اید کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو برادرم میرے بھائی برادرم میرے بھائی را کو چے گفتہ اید کیا کہا ہے برادرم راچے گفتہ اید میرے بھائی کو کیا کہا ہے اس سوالی عجب نے اب اس کا جواب نہیں ہے جو بھی جواب ہو جواب دے دیں گے من در مسجد نششتہ ام من میں در مسجد مسجد میں نششتہ ام بیٹھا ہوں میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تو نششتہ ام یہ ماضی غریب واحد متقلم کا سیکھا ہے تو کتابم دیدہ تو تم نے کتابم میری کتاب کو دیدہ دیکھا ہے تو یہ دیدے پیلے ماضی قریب اور واحد حضر کا سیکھا ہے تو کتابم دیدہ دیدے تم نے میری کتاب دیکھی ہے نہ نہیں خیر بہتر ہو تو ہمارا آج کا سبقہ ہی ختم ہوتا ہے